بسم اللہ الرحمن الرحیم امران ریجیم کے لیے نیا پرنامہ ثابت ہو سکتا ہے تو یہ کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب نہیں مل رہے اور ان کی نشانتیں بار بار کی جا رہی ہیں کچھ چیزوں کو میں نے پوائنٹ اٹ کیا تھا پہلے آج کچھ چیزیں میں نے مزید ریسرچ کر کے نکال لی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ساتھی ساتھ یہ خبر ہے کہ اس کیس میں کس کو قربانی کا بکرا بنا کے جان چھوڑاندی کوشش کیتی جا رہی ہے پہلے ماہ کو بتا دوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو نئی سامنے آئی ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تیس دسمبر کو تو اس سے تقریباً دو ماہ پہلے چار نومبر کو وفاقی کبینہ کی جو اکنامک ایسی سی جسے کہتے ہیں اکنامک کارڈنیشن کمیٹی اس کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں انہوں نے یہ ریکمنٹ کیا تھا وفاقی کبینہ کو کہ تیس ملین ڈالر جو ہیں وہ وہاں پہ شفٹ کیے جائیں لنڈن کے ہائی کمیشن میں اور ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارا ایک کیس چل رہا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیسے دینے پڑیں اور سارا وہی کیس ڈسکس کیا ہوا تھا تو تیس ملین ڈالر وہاں پہ شفٹ کر دیئے گئے اب اتنی بڑی رقم جو ہے وہ پاکستان جیسے غریب ملکوں کے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس میں نہیں ہوتی وہاں پر تو صرف میندی طرح ہوں دیئے جو ایسٹیمیٹڈ خرچہ ہوتا ہے چاہ پانیدہ کوئی آیا گیا اس کے پیسے ہوتے ہیں لیکن یہ خرچ وہاں پر پیسے جمع کروائے گئے تھے کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ہم یہ کیس ہار جائیں گے اور اگر یہ چاہتے تو اس کو آگے کسی جگہ پر جا کر چیلنج کر سکتے تھے لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی اور پیسے دے گئے جہاں چھوڑانا لی گئے لگی تھی اور یہ سوچا گیا کہ ایسرہ مکو تھپ گیا ان کو رولانی پہے گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے تیس ملین ڈالر اس کمپنی کو دیئے اور جس کمپنی نے آپ کو ایک روپے کا ایک روپے کی بھی پروپرٹی جو ہے وہ ڈھونڈ کر نہیں دی تھی آپ نے تیس ملین ڈالر اس کو دے دیئے اچھا پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو کمپنی ہے براٹ ہیٹ یہ اس کے ساتھ جب کانٹریکٹ کیا گیا جنرل مشرف کے دور میں جنرل امجد جو ہیں وہ نیاب کی چیئرمنٹ تھے تو جنرل امجد تو صرف سائن کرنے کے حد تک تھے جو حالات لگتے ہیں کیونکہ یہ براٹ ہیٹ کمپنی بنی ایک ماہ پہلے اور ایک ماہ بعد ہی اس کو اتنا بڑا کانٹریکٹ دے دیا گیا جس میں یہ لکھا گیا کہ بیس فیصد جو ہے وہ اس کمپنی کو دیا جائے گا جو بھی یہ چیز جھونڈ کر دے گی یا جو بھی چیز کوئی کسی اور ذریعے سے بھی مل جئے پاکستان کو بیرون نے مول کیا نہیں برطانیہ میں امریکہ میں کسی جگہ پہ تو وہ اس کو اس کا بیس فیصد جو ہے پاکستان کا نیاب اس کو دے گا کمیشن کے طور پر یہ بقاعدہ اس کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھئی آپ نے اس بارے میں غور نہیں کیا اچھا کہ آپ اتنے بڑی رقم مثلا فرض کریں اگر جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ارب ڈالر سنگاپور کے کانٹ میں پڑھا ہے یا لنڈن کے کسی کانٹ میں پڑھا ہے اور کہا جاتا ہے نواز شریف کا پڑھا ہے تو وہ اگر آپ ایک ارب ڈالر آکے تو دو سو میلین ڈالر اس کمپنی کو ملے گا اور ایک ایسی کمپنی کو ملے گا جو کہ صرف ایک ماہ پہلے مارز وجود میں ہی اور جس کا دفتر جو وہ ایک کم ردہ سی وہ بھی قرائے تھے تو اس طرح کی جو اسی چیزیں ہیں یہ کس طرح سے پاکستان کی دولت کو لوٹا گیا یہاں کے افسروں سے افسروں نے ملی بغت کر کے جو باہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کس طرح سے لوٹا اس کی ایک چھوٹی سی اگزیمپل اس میں یہ بہت بڑا پندارا باکس آئی جیسے جیسے یہ کھلے گا جو ان سے پڑھنے والے ہیں اور سننے والے اور دیکھنے والے ہیں وہ ششدر رہ جائیں گے اتنے زیادہ اس میں سوالات ہیں جن کے جواب بہرحال نہیں مل رہے یہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں پوری تفصیل دیں وہ یہ کرب ڈالر جڑا سنگاپور علا اس کے بارے انہوں نے کہا تھا لیکن واضح یہ ہے کہ اس کی تفصیل تو بعد میں لوپ آئی پہلے منجید صلی اللہ نے ڈانگ پھیڑ ایسے کی ہو رہا ہے یہاں پر کس طرح سے آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اربوں روپے ہاتھوں تو چاڑ کے بیٹھ کے کہ گالی کوئی نہیں یعنی اگر آپ کی ذاتی جیب سے گئے ہوں خان صاحب یا جو بھی افسران ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کو کتنی تکلیف ہوگی یہ پیسہ ٹیکس پیر کا تھا یہ میرا پیسہ تھا یہ آپ کا پیسہ تھا یہ غریب لوگوں کا پیسہ تھا اس پیسے سے نئے سکول بن سکتے تھے کالیجز بن سکتے تھے یہاں پر لوگ کو دعائیں مل سکتے تھیں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا میں تین چار قسم کی ویکسین آ چکی ہیں اور کرونا کے حوالے سے اور پاکستان نے ابھی تک کسی کو آرڈر نہیں کیا کہ ساں نے ویکسین دے دی ہاں اجازت دے دی ہے ایک چینی کمپنی کیونکہ جناب وہ یہاں پر ویکسین ویڈ سکتی ہے اپائی وہ خریدنی کس نے ہے وہ پیسے کس کے پاس ہیں یہ اگر پیسے بچائے ہوتے اس طرح کی فضول چیزوں پر پیسے کھرش نہ کیے گئے ہوتے تو یہ پیسوں سے چلو کم از کم آپ کرونا کی ویکسین ہی خرید کے لوگوں کو لگا سکتے تھے کوئی ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ لوگوں کو غریبوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ایس طرح توجہ کوئی نہیں یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے سیول ہو یا دوسری ہو ان سب کا توجہ جو ایس طرح یہ کہ کسی طرح سیاست دن عوامی نمائندے جو بھی ہیں وہ جیسے بھی یہاں گئے ہیں ان کو زلیل و رسوا کر کے رکھنا ہے اور یہ ساری کوشش کی گئی تھی مشرف کے دور میں کہ نواز شریف دے خلاف لبو بینظیر دے خلاف لبو زرداری دے خلاف لبو کہ سارا کچھ لب مندے چکلی لبے آکو جنہی ہاں گیا ضرور اور عربوں روپے گئے عرب ہار روپے پاکستان کے اس طرح سے زائع ہوئے یہ اب ریکارڈ کی بات ہے ان کو ڈنائے بھی کوئی نہیں کر سکتا اور عمران خان نے اس بات کو ایک انٹریویو میں تسلیم کیا کہ ہاں یہ جن سا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور میں لکھوں گا ان کو اونہ دیس ہوئی آجا کے پھر نواز شریف تیڑی اسی کے ایک کرب ڈالر سنگاپورج پہ ہے اپائی صاحب ایک کرب ڈالر سنگاپورج بڑی بڑی گالے بلکہ یہ شاہد اکار نباسی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میں جب پرائیم نیسٹر تھا تو میرے نوٹس میں یہ بات آئی تھی اور مجھے کہا گیا تھا تو میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب آپ کا ایک کرب ڈالر وہاں پڑا ہے اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں تو میاں صاحب نے کہا یار مہرے سے ایک سائن کرواؤ کہ نوے فیصد پیسے آپ لے لیں اور دس فیصد مجھے دے دیں اگر وہ اکاؤنٹ میرا ہے تو آپ لے لیں نوے فیصد پیسے یعنی نو سو ملین ڈالر آپ لے جائیں اور سو ملین ڈالر مجھے دے دیں مظلہ یعنی اس حد تک یہ ایک فضول اور فکٹیشس بات تھی کہ میاں صاحب نے اس کو اس طرح سے حسی میں اڑا دیا تو یہ چیزیں ہیں ہماری روٹین ہیں ہم ماضی میں سے ایسا کرتے ہیں اور اسی باز ہیں ہوتے کر کوئی نہیں آئے اچھا پھر یہ کمپنی جو ہے دو ہزار آٹھ میں یہ نلام ہو گئی ہے بینک رپٹ ہو گئی تھی اس کو نلام کر دیا گیا تھا اور پھر بھی اس کو کنٹریکٹ رینو کرنے کی باتیں کی گئی دو ہزار آٹھارہ میں شہزاد اکبر صاحب جا کے ملے تھے وہ جنرل ملک کا کس کا ذکر کرتا ہے وہ بھی ملے تھے اور لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے اور یہ پرائیم نیسٹر نے بھی مانیا کہ ہاں مجھے آ کر ایک زفر علی نام کا بندہ ملتا رہا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا یعنی پرائیم نیسٹر کو یہ نہیں پتا ہے کہ زفر علی کون تھا کہاں سے آیا وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ پتہ نہیں کون سی حکومت ہے کہ اگر میں آپ سے یہ ارز کروں کہ اگر آپ نے گورنر آسچوز سرور سے ملنے جانا ہو عام آدمی اگر جاتا ہے نا تو وہ اس کی کیا اس کی ہوگی تفتیش وہ تو الگ بات ہے ایک جنرلسٹ جب ہم جاتے ہیں کوئی فنکشن کور کرنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے تو پہلے بقاعدہ ہمارے کارڈز وہاں پر دیکھے جاتے ہیں وہاں پہ ایک لسٹ آئی ہوتی ہے جس میں نام لکھا ہوتا ہے ادارے کا نام لکھا ہوتا ہے اشناتی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اندر جانا دیا جاتا ہے یہاں پہ پرائم نیسٹر کو اٹھ کے جڑا مرضی آ کے ملنہ رہے ہیں ملنہ رہے ہیں ملنہ رہے ہیں وہ زفر لی دا تے انج پیر دا رہے ہیں جو میں محمدہ کار سی ملنہ رہے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تک تک کہ وہ کون ہے یہ اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں جو کہ اس حکومت کو جن کا جواب دینا چاہیے اور وہ جواب انہیں دینا پڑے گا اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کی بہت زیادہ ان کو ایک شرمندگی سبکی کا سامنا ہے ویسے یہ حکومت ضلیل مصوص نہیں کر دی اپنے آپ لیکن بہرحال پبلک میں ان کی کافی تضلیل ہو رہی ہے اس پہ سونے پہ سوا کا جو ایک کام انہوں نے کیا ہے وہ ہی کیا ہے کہ ہائی کمیشن نے کہا جی کہ ہم یو بیل کی اس برانچ کے خلاف کیس کریں گے وہاں پہ لندن میں جس نے ہماری اجابت کے بغیر ہمارے کاؤنڈ میں سے پیسے نکلوا دیئے اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پہلے خود حکومت پاکستان نے پیسے ٹرانسفر کیے تیس ملین ڈالر جو کہ کہہ کے کیے کہ یہ براٹھ ہیٹ کمپنی یعنی اپرووڈ ہے یہ اس کی اپرووڈ موجود ہے کیمنٹ کمیٹی سے بھی موجود ہے اور اس کی وفاقی کبینہ سے بھی اس کی اپرووڈ ہے اس کے بعد ہی پیسے ٹرانسفر ہوئے اور پھر جب وہ پیسے لندن کی کورڈ کا آرڈر آ گیا تو بینک مینیجر نے فون کیا ہائی کمیشن کو اور اس نے کہا کہ جناب وہ آرڈر آ گیا تو میں اب کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ تو پیسے نہیں ٹرانسفر کرنے ورنہ ہم آپ کے خلاف کاروئی کریں تو انہوں نے کہا سر میں پوش نہیں کر سکتا اے عدالت دا حکم ہے میں تو بالکل ادودر نہیں ہو سکتا تو اس نے وہ پیسے ٹرانسفر کر دی اب ہائی کمیشن نے اعلان کر دیا کہ ہم اس بینک کے خلاف وہاں پر کاروئی کریں گے اب لندن میں قانونی کاروئی کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ملینز آف ڈالرز ایک دفعہ پھر خرچ ہوں گے اور لبنا پھر کشنیں یعنی ایک آپ نے گلتی کی اس کے بعد پھر آپ اس کو گلتی کو دہر آ رہے ہیں اور پھر دوبارہ گلتی کریں کوئی سبق سیکھنے والا کوئی سین ہمارے یہاں پر نہیں ہے اچھا اب اس سارے معاملے کو جو سامپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے کہا کہ چلو مٹی پاؤ جیسے چلو شجاہ سین کہتے ہیں نا کہ مٹی پاؤ مٹی پاؤ تو وہ مٹی پاؤنے کوشش کر رہی ہے حکومت اور اس میں سوچے یہ جا رہا ہے کہ شہزاد اکبر کو اس پر قربانی کا بکرہ بنا آکے تو اس کی بلی چڑھا دی جائے ویسے بھی شہزاد اکبر پر کافی تنقید ہو رہی ہے تے ایدنو بس اید تے مٹی پاؤنے ویڈ وڈ کے اس کی پوسٹ ختم کر دیں اور اس کی مشاورت لینا بند کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی یہ جونسانہ حکومت کے جو آئنسٹائن بیٹھے ہوئے ہیں ارستو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا خان صاحب کو اب دیکھتی ہے کہ خان صاحب اس مشورے پر کب عمل کرتے ہیں ویسے جنہی کے خان صاحب دیکھ لے لگدہ و عمل کر جن کے میرے سامنے یہ صورتح آل آئی تھی تو میں نے سوچا کہ اب تک یہ پہنچا دوں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں گریوی لاغ